عدیل صاحب جس طرح سے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے بیرونی سرمایہ کاری ہونے چاہ رہی ہے اس میں کون کون سے ممالک ہیں جس میں کوئیت کی طرف سے تو پاکستان میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا پلان سامنے آیا ہے مزید کیا پیش رفت ہونے چاہ رہی ہے لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تقریباً پانچ مہینے قبل اس پلیٹ فارم کا قیام عمل میں لائی گیا تو اس وقت ہائپ بھی کریئٹ ہوئی لیکن بہت سے لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی جس طرح کے ہمارے ملک میں بہت سے منصوبے بہت سے ایسے انیشیٹیوز جب شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد شروع میں تو ہائپ کریئٹ ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ چند مہینے بعد وہ معاملات فائلوں میں ہی دبے نظر آتے ہیں لیکن میں کچھ اداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ پانچ مہینوں میں ہوا کیا یعنی ایک تو ہم یہ بات کریں گے نا کہ جو آپ نے سوال بھی کیا کہ آنے والے دنوں میں جس طرح پرائم منسٹر نے خود بتا دیئے کہ کوئیت سے سرمایہ کاری آ رہی ہے لیکن ان پانچ مہینوں میں ہوا کیا کیا یہ صرف ایک ہائپ تھی یا واقعی گراؤنڈ پہ کوئی کام ہوا ہے تو جس طرح ساتھ صاحب بھی بتا چکے کہ یہ ایگری کلچر میں آئی ٹی میں مائننگ کے شعبے میں اس میں سرمایہ کاری لانی تھی یہاں کا جو مقامی جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کیا نا تھا اس پوٹینشل کو لیکن اس میں اب ہم زراعت کے شعبے کی اگر صرف بات کرتے ہیں تو ایک لاکھ چالیس ہزار اکڑ ارازی اس پہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ایم او یوز سائن ہو چکے ہیں اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ ارازی پر مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مفاہمتی یاداشتوں کے دستخط جو ہیں وہ ہو چکے ہیں چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ اور مویشیوں کی افضائش کے لیے ایک بنیادی دھانچہ جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور وہاں پر ساٹھ ہزار اکڑ ایسی ارازی ہے جو بنجر پڑی تھی جس کو ایف ڈبلی او جو ہے وہ قابل کاشت بنا رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے جو ڈرائی فروٹ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے وانہ میں جو زری پروسیسنگ زون ہے جس میں چلغوزے کی ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑا کام ہوا ہے اور وہاں پر لوگوں کو یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت سے انسینٹیوز دیے جارہے ہیں اس کے علاوہ ایک کروڑ سے زائد جو کسان ہے یہ کوئی بڑا نہیں یہ چھوٹا کسان ہے یعنی جہاں ملک میں معاشی اقتصادی جو گروت پہ کام ہو رہا ہے وہاں پر سماجی اور لوگوں کی اور جو لوگوں کی اپنی زندگیاں بھی تبدیل ہونے جارہی ہیں بلکہ اس پہ کام شروع ہو گیا ایک کروڑ سے زائد جو کسان ہیں ان کو اس میں انگیج کیا گیا ہے ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے ان کے لیے LMIS جو لینڈ انفرمیشن منیجمنٹ سسٹم ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یہ تو ہوگی زراد کی بات پھر آئی ٹی کے شعبے میں آئی ٹی کے شعبے میں آئی ٹی کمپنیوں اور فری لانسرز کے لیے بہت سے انسینٹیوز جو ہیں وہ متعارف کروائے گئے ہیں ان کے لیے بہت سی آسانیہ پیدا کی گئی ہیں آئی ٹی گریجویٹس کے لیے یک سا جو امتحانی نظام ہے وہ اس کا قیام عمل میں لائے جا چکا ہے ٹیلی کام کے شعبے میں فائب جی سپیکٹرم جو ہے اس کی نعلامی کی منظوری ہو چکی ہے ٹیلی کام انفرسٹرکچر شیرنگ فریمبرک جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کی منظوری ہو چکی ہے ٹیلی کام ٹرائبیونلز بن چکے ہیں مادنی شعبے میں جو گلابی نمک ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہے جس میں جو دنیا میں سب سے بہترین جو گلابی نمک جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے یہ اس کی اور لوہے کے جو نئے زخائر ہیں وہ دریافت کر لیے گئے ہیں کانکونی کے شعبے میں بہت سے ایسے کام جہاں پہ ہم نے اسی پروگرام میں اپ ڈیٹ بھی کیا تھا ناظرین کو کہ محمد خیل کا اپر پروجیکٹ پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اسی طرح تیل اور گیس کے جو منصوبے ہیں وہاں پہ پالیسیوں کی تکمیل کے لیے ایک ڈیڑھ ارب ڈالرز کے ایم ایوز پہ دستخط ہو گئے ہیں جو ٹیپی پروجیکٹ ہے اس کا کام تیز ہو گیا ہے اور اکتیس دسمبر سے پہلے یہ اس کے جو معاہدے ہیں ان پر دستخط ہو جائیں گے سرمایہ کاروں کے لیے نظر سانی شدہ پالیسی آ چکی ہے ویزے کی صرف ایک ڈاکومنٹ کے اوپر جو ہے وہ ویزا ملنا شروع ہو گیا ہے اور جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں ان کے بہت سے تحفظات ہوتے تھے پاکستان میں جو بیورکریٹک ہرڈلز ہوتی تھی ریڈ ٹیپیزم تھی ان تمام چیزوں کو ختم کیا گیا ہے اور یہ تمام کمپنیاں بڑی آسانی سے اپنا جو منافع ہے یہ اپنے ممالک لے جا سکیں گی تو یہ پانچ مہینے میں ہوا ہے یہ پانچ برسوں میں نہیں ہوا یہ پانچ مہینوں میں ہوا یہ صرف باتیں نہیں تھیں اور اس میں جو کامیابی ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ شروع کب ہوا یہ جون دو ہزار دو ہزار تئیس میں یہ منصوبہ شروع ہوتا ہے جب یہ منصوبہ شروع ہوتا ہے اور اسی دوران پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چند مہینے بعد چلی جاتی ہے نئی حکومت نگران حکومت آتی ہے نگران حکومت کے جانے میں بھی چند ہفتے رہ گئے اور اس کے بعد یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ اس کو افیکٹ نہیں کر رہی یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ حکومت کے جانے سے نئی حکومت کے آنے سے یا نگران حکومت کے جانے کے بعد مزید جو بھی نئی حکومت آئے گی یہ پالیسیو کا تسلسل اس وقت پاکستان کو جس کی ضرورت ہے اور خاص طور پر معاشی شعبے میں خاص طور پر اقتصادی اور تجارتی شعبے میں تو وہاں یہ چیز نظر آنا شروع ہو گیا اور یہ ایک بہت مختصر عرصے میں دیکھنے کو ملا اور اس کی بڑی ریزن کیا ہے کہ اس کی آنرشپ ریاستی اداروں نے لی اس کی آنرشپ جو ہے وہ پاک فوج نے لی اور صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود آنرشپ لے لی اور وہ اس میں اکیلے کام کر رہے ہیں اس میں ان کو جو پولٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ان کو اس کا حصہ بنایا اس کے جو ہیڈ ہیں اس کو جو پرائیم منسٹر جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں جو بھی پرائیم منسٹر ہوگا وہ اس کو لیڈ کرے گا ریاستی ادارے ساتھ ہوں گے اور یہ ایک جو ہول آف نیشن کا جو کونسپٹ ہے اس کو جو لے کر چل رہے ہیں پوری ریاست پوری مشینری تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہو کر اس کو لے کر چل رہے ہیں جو اس کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے اب اس کی اثرات کا بائیں گے اس میں شامل ہیں جی جی عدل صاحب آپ کا کورمنٹ آ چکا ہے حسن صاحب جس طرح سے عدل صاحب دیکھیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں عدل صاحب دیکھیں اب اگلا سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا کہ اس کی اثرات عام آدمی پہ کب آئیں گے اس کی عام آدمی پہ اثرات رواں برس یعنی یہ جو مالی سال کی بات کر رہا ہوں اس میں ہی میرے مطابق جو میں نے جو ڈاکومنٹس دیکھے جو ان کا انیلیسز کیا تو یہ تو زراد کے شعبے میں سب سے پہلے امپیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہوگا ہماری دس ارب ڈالر کی فوڈ باسکٹ ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس کا آپ کے روپے کے اوپر امپیکٹ آتا ہے اور آلٹی میٹلی وہی عام آدمی پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے یہ مہنگائی سے یہ جڑے تمام یہ جو عوامل ہیں یہ اس طرح سے ہماری جو حالیہ مہنگائی بڑی اس میں بہت بڑا فیکٹر جو روپے کا بے قدر ہونا اور باہر سے ہماری فوڈ باسکٹ کی چیزیں جو امپورٹ ہو کے آتی تھی ہمیں مہنگے دامو خریدنی پڑتی تھی تو یہ تمام چیزیں اس میں سب سے پہلا جو امپیکٹ آنا شروع ہوگا وہ ایگری کلچر کے شعبے میں عام آدمی پہ اس کے اثرات ہوں گے